جہانوں کا رب خدا ہے اور جہانوں کا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ جو دین لے کے آئے ہیں اور دیکھیں بچوں کی تکلیف کی تھی مشکل ہوتی ہے لیکن اپنے ہاتھوں کے بچوں کی وہ صرف ہم اتنا ہی ذہن میں سوچ لیں کہ بولا علیہ السلام سامنے ہاتھوں میں ہو باپ کے ہاتھوں میں ہو اور ان کے ہونٹ دکھائے گئے ہون کو کہ دیکھو ہونٹ کی طرف پسکو ہوئے ہیں دیکھو یہ تین دن سے پیاس میں ہے ایسے ہی کیا جائے تو کیا آگے سے پانی ملے پانی ہی ملے پھر ادھر تیر ملے یہ گھردن پر تیر لگا تو اس باپ کی کیا ہوگی آج باپ رات کو اکثر راتوں کو باپ فون کرتے ہوتے ہیں بچہ ایسے ہو گئے ایسے رو رہا ہے اس باپ کا حوصلہ بھی دیکھیں گے جن کے سامنے بچے کی گھردن میں اور تیر کون ساتھا گئے بچوں والا لگایا وہ ہاتھوں اور بھوروں کو شتار کرنے والا تیر لگایا جسے ہل گیا ہو گئے تو بس آرام کون کا خوارہ میں نکلا ہو گا اور بچہ تڑپا بھی دو ہو گیا مرگی کو سری لگتی ہے تو کیا کرتی ہے اپنے آپ سے پکڑ کر رکھتے ہیں اس کو لیکن وہاں پکڑا بھی نہیں ہو گا کسی نے ٹالوں کو پکڑا ہو گا ہاتھوں کو پکڑا ہو گا تڑپتا ہوئے زمین پلٹا دیا ہو گا کون پر ہاتھ کی آگا مولا چھوئے تیری مل سکی جیوہ تیری نظام یہ اعتقر بلا جہاں اپنا سب کچھ دیکھے پھر اپنا سب کچھ پھر اگلا جو معاملہ ہوا کیا ہوا تھا نماز انہوں نے کہا یہ علی کا گھر بھوکر ہے جس کر کے ہر بچہ جسے دیکھو شیرِ خدا بھنچوش کر اور کہہ یہ علی کے بچوں کو ایسے ہی ہم کر سکتے یہ تو ہماری ساری نقلے تباہ کر دے گا اقلام کرو ازان دے لو جب ازان ہوتی ہے نا تو یہ نہیں اپنے رب کی یاد کے علاوہ کوئی یاد رکھتا ہے ازان اللہ پر کسنا دی گئے مولا حسین خلوار رکھی بیٹھے جسم سے خون برچیں اور تیر کوئی جب ایسی خالی نہیں تھی جہاں سے خون نہ بسنا ہو کیا ہم کے جسم نہیں دیکھے جسم نہیں تھے نا ایسی آج ہمیں کلسی بھوڑا نکل آئے نمازوں چھوٹ جاتی ہے ہمیں تھوڑی سی کتلیق ہو جائے آج یہ نماز بھی پڑی تھی جسم کے ذرے ذرے سے خون ہو اور پھر بھی اللہ کے سامنے اللہ ہاتھ پانکے پڑے ہو پھر سجدے میں جائے ہمیں کہہ سجدے میں ہے اب یہ ہمیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ایک تیر مارا کر کھنکے لگا پھر کلوار نہیں کرتا جسم سے چھوٹا کرو وہ سجدہ مولا حسین کا سجدہ اب تک چلتا آ رہا ہے تو پھر میزے پہ جڑے گی جس ہر کو مٹی میں ملانے کے لیے وہ کشے کر رہے تھے وہ سار مٹی میں نہیں ملا پھر بھی سار بلوار نہیں ہوگا سب کے سامنے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور حقیقت میں یہ آلِ رسول کا کام تھا بس آلِ رسول ہی کرتے ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ تکلیف برداشت کرتے ہمارے لیے ان کے جو طریقہ چھوٹا